اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے رہے ہم نے بڑی کوشش کی مگر انہوں نے الٹا ہم جیسے لوگوں کو ہی ملک دشمن اور غدار کہنا شروع کر دیا آج میں آپ کے سامنے جو ریپورٹ رکھنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے ایسی تباہی آ چکی ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا اور سب کچھ تباہ ہو چکا ہے اب اس تباہی کو ریورس گیر لگانے کے لیے اللہ جانے کیا کچھ کرنا پڑے گا لیکن مجھے کوئی سیلوشن نظر نہیں آرہا عمران خان کے پاؤں پکڑیں کیا پتہ کوئی رستہ نکل آئے لیکن میں اس کے حوالے سے جب آپ کو ریپورٹ پیش کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ جو لوگ عوام کی نظر سے گر گئے ہیں ان کے لیے واپسی کے رستے بند ہو چکے ہیں پاکستان میں اس ٹائم طاقتور لوگوں کی صورتحال بلکل بہرے گونگوں اور اندھوں جیسی ہے میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے انہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو صرف اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے وطن کا درد ہے حالات کتنے خراب ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کہاں پہنچ چکے ہیں ہم ٹویٹس دکھانا چاہتا ہوں رینڈم لوگوں کی ان میں زیادہ تر لوگ تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں آپ ذرا یہ ٹویٹس دیکھیں ایک سیریز ہے زیادہ نہیں ہے یہ پہلی ٹویٹ ملاحظہ کریں ادنان شاہد لکھتے ہیں کہ عمران خان ایک طرف سیویلین سپر میسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے فوجی قیادت کے ساتھ سخت اختلافات لیکن دوسری طرف علی امین گنڈاپور نے دو میڈیکل کمپلیکس میں دو ریٹائیڈ میجر جنرل صاحبان کو تائنات کر دیا میڈیکل کمپلیکس میں کسی میجر جنرل کا کیا کام یہ ایک یوٹیوبر نے یوٹیوب میں کہا اور تحریک انصاف کے سپورٹرز یہ پوسٹ کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دو ریٹائیڈ میجر جنرلز کی تائناتی ہوئی ہے کپک میں اس پر تحریک انصاف کا سپورٹر رد عمل دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حکومت کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جنرل قبول نہیں ہے وہ چاہے وہ ریٹائیڈ ہوں جو مرضی ہوں آپ کو میں جب اینڈ میں بتاؤں گا کہ اصل کہانی کیا ہے اصل بات کچھ اور ہے تب آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی یہ سن کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگلی ٹوئٹ دیکھیں یہ بھی وہی ٹوئٹ کرتے ہیں کہ عمران خان ایک طرف سیول سپر میسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے فوجی کے عدد سے سخت اختلافات ہیں لیکن دوسری طرف کی پی کے حکومت نے دو میڈیکل کمپلیکس میں دو ریٹائیڈ میجر جنرل صاحبان کو تائنات کر دیا یہ بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یہ بھی وہی بات کر رہا ہے پھر وسیم وزیر نو مائی کے دن ان کو ٹانگ پہ گولی لگی تھی ان کی ٹانگ کی ہڈی فیکچر ہوئی تھی اور ٹانگ میں شدید زخم آئے تھے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میجر جنرل ریٹائیڈ امجد فہیم حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور جبکہ میجر جنرل ریٹائیڈ سلاہ الدین قاسم باچہ خان میڈیکل کمپلیکس ثوابی کے تین سال کے لیے میمبر تائنات وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے منظوری دے دی آپ کی اپنی حکومت ہے ہمارا ووٹ تو گٹر میں بہا دیا نا یہ تحریک انصاف کا ہارڈ کور ورکر ہے یہ گولی کھانے والا ورکر ہے وہ بھی نہیں برداشت کر پا رہا کسی جنرل کو حکومت میں دیکھیں ہمارے طاقتور لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آرہی کہ یہ عمران خان نے نفرت نہیں ڈالی بلکہ اگر عمران خان انہیں جب بھی ڈالے گا تو لوگوں سے عمران خان سے بھی لوگ اختلاف کریں گے اس وقت یہ لوگ پاکستان کی سیاست پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں پاکستانی جوانوں اور پاکستانی قوم کو قبول نہیں ہیں یہ سمجھ لیں یہ دیکھیں یہ انس رزا یہ بھی تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یعنی یہ جو اپیزمنٹ کی جا رہی ہے جو ان کو راضی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ تحریک انصاف کا سپورٹر کہہ رہا ہے یہ بھی تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں انہوں نے اپنے نام سے اکاؤنٹ نہیں بنایا وہ لکھتے ہیں لوگ بات کو غلط رخ نہ دیں بات اصول کی ہے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بہت اہم سویلین اداروں پر ریٹائر فوجی افسران نافذ ہیں چاہے قابلیت ہو نہ ہو اور یہ روایت کب سے چلی آ رہی ہے بات اس روایت کو نہ بڑھانے کی ہے مطلب وہ جرنیل بہت ہی قابل ہے پھر بھی اصول کی بات ہے کہ ان کو سویلین حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ریٹائر جرنیلوں سے جان چڑھاؤ بہت زیادہ ٹویٹس ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں میں آپ کو ایسی ہزاروں ٹویٹس دکھا سکتا ہوں یہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے کہ جرنیل اب ہمیں قبول نہیں ہے اب آپ کو اصل چیز دکھاتا ہوں جو بام شیل پھٹے گا ایمن جنجوہ اس پر ایکسپلینیشن دیتے ہیں جو کہ واقعی میں سچ ہے اور ٹھیک ہے وہ لکھتے ہیں کہ جنرل فہیم ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے اور یہ بڑے پرانے پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کو اپنے گھر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اتارنے کا نوٹس ملا لیکن انہوں نے نہیں اتارا یہ اتنے پکے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی پی ٹی آئی کے حکومت میں بھی بورڈ آف گورنرز میں رہ چکے ہیں ایم آئی ٹی کا حصہ رہ چکے ہیں اور لیڈی ریڈنگ کا بھی حصہ رہ چکے ہیں پھر جنرل صلاح الدین کا آپ سن لیں جنرل صلاح الدین بھی ایک سینئر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے چیئرمین ایم آئی ٹی سوا بھی یہ رہ چکے ہیں یعنی یہ دونوں جنرل صاحبان نو مائی کے بعد بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی کا سپورٹر یا عام عوام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ قبول نہیں ہیں سویلین ڈاکٹر ہیں انہیں لے کر آؤ لگاؤ ہمیں یہ لوگ قبول نہیں ہیں اگر یہ رائٹنگ آن دا وال ہمارے فیصلہ سازوں کو سمجھ نہیں آئے گی تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں پاکستان بدل چکا ہے پاکستانیوں کو یہ لوگ قبول نہیں ہیں اب اقتدار کے ایوانوں میں اس کو سمجھیں اگر عمران خان نے باہر آ کر یہ نعرہ لگایا کہ ملک بھی میرا اور جرنیل بھی میرے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ عمران خان کی بھی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جائیں گے آپ لوگوں نے وہ کر دیا ہے کہ اب عمران خان بھی آپ کا ریوائیول نہیں کر سکتا یہ فیصلہ ساز تو عوامی نگاہوں سے گر چکے ہیں پیچھے بچتا ہے ہمارا ادارہ یہ چند لوگ اگر اپنی نوکریوں کی قربانی دے دیں تو ادارہ بچ جائے گا یہ زین میں رکھیں اپنے ٹاوٹوں کے ذریعے بے شک دھمکیاں دیتے رہے دیکھیں نہ بنگلہ دیش میں آپ کامیاب ہوئے تھے نہ آپ کہیں اور کامیاب ہوں گے بنگالیوں کے خلاف بھی یہ سب اس لیے کیا گیا کہ وہ ان کی حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ لیں بلوچستان کے لوگوں نے اپنے اوپر ان کی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو وہاں پہ بھی آپریشن شروع ہو گیا خیبر پختونخواہ کا یہی حال ہوا تو جس جس نے قبول کرنے سے انکار کیا وہاں ظلم ہوا جبر ہوا اب جب پنجاب والوں نے بھی انکار کیا قیمت کم از کم پچیس لوگوں نے نو مئی کو جان دے کر چکائی عمران خان پر گولیاں چلائی گئی عرشت شریف جو ایک پنجابی ہیں ان کو شہید کیا گیا تو یہ بلوچ پشتون یا بنگالیس کی بات نہیں ہے یہ اس طاقت کو چیلنج کرنے کی قیمت ہے جو اس معاشرے کے ہر فرد کو چکانی پڑھ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس معاشرے میں اب دوبارہ ان کا ریوائیول ہوگا اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اس ٹائم ملکی حالات دیکھتے ہوئے گھر جانے کا سوچا جائے ورنہ عوام پی ٹی آئی کو بھی اس ٹائم برداشت نہیں کرے گی جو طاقتوروں کی گود میں بیٹھے گا میں بتا دوں آج عوام کو پتہ چل جائے کہ عمران خان ان سے ڈیل کر رہا ہے تو میں یقین رکھتا ہوں ساری پاپولیرٹی دھرام سے نیچے گر جائے گی تو اس قدر نفرت گہری ہو چکی ہے آپ کو سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو غدار غدار کہتے رہے کوئی مسئلہ نہیں میں آخر میں طیبہ راجہ کی ایک ٹوئیٹ رکھنا چاہتا ہوں وہ لکھتی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کوئی حملہ نہیں کیا تھا نہ ارادہ تھا ہاں غصہ تھا بہت غصہ تھا اپنے لیڈر کے ایسے غیر قانونی طور پر پکڑے جانے کا مگر کہیں کسی حملے کا نہ کہا گیا تھا نہ خود سوچا تھا تم نے غلط اور بے گناہ گھسیٹا تھانوں اور جیل میں زندگی کا ایک سال ظلم کی نظر ہو گیا اب بھی جیل ٹرائل کرنے کر کے توڑنے کے لیے عذیت جاری ہے رب کعبہ کی قسم سب اپنا اپنا کرز چکاؤ گے بہت کرز ہے تم پر اس قوم کا تم سب چکاؤ گے وعدہ ہے انشاءاللہ اب کیونکہ ٹرائل ہو رہے ہیں خدیجہ شاہ طیبہ راجہ سنم جاوید آلیہ حمزہ ڈکٹر یاسمین راشد یہ سارے لوگ ہیں اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم کور کمانڈر والے کیس میں انہیں ضرور سزا دینی چاہیے یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ کو فکس کیا جا رہا ہے اور کیونکہ اگر یہ نچلی عدالتوں میں سزا دے بھی دیتے تو چیف جسس کے پاس لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ جب معاملات آنے تھے تو انہوں نے بری کار دینا تھا اس لیے انہیں وہاں سے اٹھایا گیا تاکہ کسی اور کو وہاں پہ لگایا جائے اور ان کے آپ دیکھیں گے کہ کسی کے پانچ سال کسی کے دس سال یہی پہ ضائع ہو جائیں گے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہو جب آپ عورتوں کے ساتھ یہ کریں گے سنم جعوید آلیہ حمزہ وغیرہ کو آپ روزانہ دھوپ میں پنتالیس اٹالیس ڈگری سینٹی گریڈ میں میٹل کی بنی گاڑی میں کھڑا کریں گے تو یہ جو یزیدیت ہے اس سے لوگ کیا سبق لیں گے آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو وفادار بھی کہا جائے آپ خود کو ریاست بھی کہتے ہیں حالانکہ پاکستان کی عوام ریاست ہیں اور اس کا ستون پارلیمان ہے اور پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے یعنی ٹیکنیکلی ریاست جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی ایک اہم ستون ہے تو جب آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو لوگ آپ سے کس طرح محبت کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا